نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواغت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا بھکت کال کے مہانکوی ناواداز کے جیون کے بارے میں بتاؤں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بات دیکھ رہے تو آپ اسے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹنوں سے دبا کے آپ سبسکرائب کریں باجر میک بارل ہے اسے بھی دبا تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی ناندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دہن سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک واٹس میں انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ناباداز جہاں بھکت کال کے مہانکوی ناباداز اگرداز جی کے شش بڑے بھکت اور سادھوں سے بھی تھے سموت سولہ سو سنتاون سسٹیم فٹی سیون کے لگ بھک ورطمان تھے اور گوشوامی تلسیداز جی کے مرتیو کے بہت پیشے تک جیویت رہے ہیں ان کا پرسید گرنث بھکتی مال سموت سولہ سو بیالیس کے پیشے بنا اور سموت سترہ سو انہتر یارہ سیونٹین سسٹی نائن میں پریاداز جی نے اس کی ٹیکہ لکھی تلسیداز جی اور ناباداز جی کے بارے میں بتا دیتا ہوں ناباداز جی کو کچھ لوگ ڈوم کچھ شطریے بتاتے تھے ایسا پرسید ہے کہ وہ ایک بار گوشوامی تلسیداز جی سے ملنے کاشی گئے پر اس سمیں گوشوامی جی دھیان میں تھے اسے نہ مل سکے ناباداز جی اسی دن برندہ بن چلے گئے دھیان بھاک ہونے پر گوشوامی جی کو بڑا کھید ہوا اور وہ طرح ناباداز جی سے ملنے رہندہ بن چلے گئے ناباداز جی کے یہاں ویشنووں کا بھندارہ تھا جس میں گوشوامی جی بینا بلائے جا پہنچے گوشوامی جی یہ سمجھ کر کہ ناباداز جی نے مجھے اپانت نہ سمجھا ہو سب سے دور ایک کنارے بری جگہ پر بیٹھ گئے ناباداز جی نے جان بچ کر ان کی اور دھیان نہیں دیا پرسنے کی سمیں کوئی پاتر نہ ملا جس سے گوشوامی جی کو کھیل دی جاتی تھی یہ دیکھ کر گوشوامی جی ایک سادو کا جھوٹا پتل اٹھا لائے اور بولے اس سے سندر پاتر میرے لئے کیا ہوگا اس پر ناباداز جی نے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا اور گد گد ہو گئے ایسا کہا جاتا ہے کہ تلسی سمبند اپنے پرسد چھپائی کے انت میں پہلے نابادازی نے کچھ چر کر یہ چڑن رکھا تھا بتا دیتا ہوں میں آپ کو کلی کٹل جیو تلسی بھے والمی کی اوتار دھاری یہ ورطاند کہاں تک ٹھیک ہے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ گوشوامی جی کھانپان کا وچار رکھنے والے سمارت ویشنو تھے تلسی جی کے سمبند میں نابادازی کا پرسد چھپائی ہے سنا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں میں آپ کو تھوٹا کاوی نبند کریشت کوٹی رمائین ایک اچھر اچھرے برمہتیادی پرائین اب بھکتن سکھ دین بہوری لیلا بستاری رام چرن رس متہ رہت انیسی رتدھاری سنسار پار کے پار کو سگھ میں روپ نوکہ لیو کلی کٹل جیو نستار ہت والمی کی تلسی بھے ہو رام بھکتی اپنے گھرو اگرداز کے سوان انہوں نے بھی رام بھکتی سنبندت کا وطائق کی برش بھاشا پر ان کا بہت اچھا ادھگا تھا اور پجد رچنا میں اچھی نپنیتا تھی رام چرن سنبند ان کے پدوں کا ایک چھوٹا سنگرہ ابھی کچھ برشوں پہلے چھپا تھا تو دوستوں یہ ہے مہان کبھی بھکتی کال کے امید کرتا ہوں ناما جی کے بارے میں نے آپ کو جو جان کہا دی وہ ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردی کمار وانگڑے کو اس کارکم سے جانری کی اجازت دیجئے امشکار جائے ہیں